کمپیٹر نیٹ کے ذریعے جو دنیا بھر میں جو مدرستور مدینہ قرآن پاک کی مفتعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک مدنی باہر آئیے اور یہ ہے مدرستور مدینہ آن لائن جو اسلامی بہنوں کا ہے مدرستور مدینہ آن لائن فور فیمیل اسلامی سسٹرز ایک طالبہ جو ہماری اسلامی بہن ہیں ان کی والدہ کی طرف سے یہ آئیے ہمیں مدنی باہر اور ان کا طالب جرمنی سے ہے لکھتے ہیں اس سے خلاصہ یہ ہے کہ ہم جرمنی کے شہر برلین میں رہتے ہیں میری دو ہی بیٹیاں ہیں جو اسی شہر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل ان کو کرنی تھی لیکن کوئی صحیح العقیدہ کا مطلب وہ مدرستہ کا نظام نہیں تھا لہٰذا ان کے پاس پڑھنا شروع کیا جن کا عقیدہ درست نہیں تھا اب وہ مجبوری تھی یہ کہہ رہے ہیں ہماری کہ ہمیں قرآن پر آنا تھا اور آہستہ آہستہ ان کے عقائدی بگرنے لگے اور ہمیں اتنی عقائد سے واقفیت نہیں تھی اور وہ عقائد وہاں سکھائے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ سکول بھی بھیجنے کا سسلہ تھا اور وہ غیر مسلموں کا سکول تھا اور وہاں وہ غیر مسلموں کی صحبت مل رہی تھی وہاں پر تو یہ بڑی ان کے لئے آزمائش تھی تو پھر والدہ لکھتی ہے کہ مزید ان کی اخلاقی تربیت کا جو بگرنہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا پھر یہ مجھ سے مطالبہ کرتی کہ ہمیں اپنے سکول کی طالبات جیسا لباس اور انہی جیسی آزادی چاہیے اب میں پریشان دی کہ آخر کیا کروں انہیں کیسے سمجھائے جائے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اپنی خواہش پر بزد تھی اسی پریشانی میں میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی کہ انہوں نے مجھے مدرسط المدینہ آن لائن جو مدنی منیوں کا اسلام بہنوں کا ہے اس کا پتہ بتایا اور میں نے وہاں ایڈمیشن کروا دیا جب ان کا درجہ شروع ہوا تو میرے بچیوں میں واضح تبدیلی جو ہوئی وہ یہ تھی کہ قائدہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی ان میں ایک کتاب تھی پردے کے بارے میں سوال جواب وہ بھی کتاب پڑھائی جانے لگی اور مدرسط اسلامی بہن نے پردے کے بارے میں ذہن دیا کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے خاصہ ہے اور میں پردہ کرنا چاہیے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ اللہ کی رضا پانے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اسلامی بہنوں کو پردہ وغیرہ کرنا چاہیے یوں ان کو مدنی برکے کا بھی ذہن دینا شروع کیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بچیاں برکہ اوڑ کر اسکل جانے لگیں اور گھر دس بھی دینی شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ ہی ساری گھر میں تبدیل ہی آئی اور اب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سب امیر علیہ السنت دامت برکات و منعالیہ سے مرید ہو چکے ہیں یہ انہی کا احسان و کرم ہے کہ میری بیٹیاں مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں تو یہ مدست مدینہ آن لائن کے لیے اتنی بہار اس کی پذیر آئی ہے کیونکہ قرآن دروس پڑھنے وغیرہ کے حوالے سے کافی تکالیف ہیں تو ٹھیک تھاک داخلے ہیں اور ہزاروں داخلے شاید ویٹنگ لسٹ میں ہیں تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ پچاس ہزار کی شاید ایک یہ مدست مدینہ آن لائن کی کیبن ہے یہ دنیا میں بابا سپونسر بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی نے یہ کوشش شروع کیے کہ یہ اپنے ہی ہم مدست مدینہ آن لائن کی ترقیب بنائیں اور وہاں بھی ان کو شروع کروائے جائے گا بلکہ جن ممالک کے اندر مدست مدینہ بالیگان کا امارا کمزور ہے ہم نے وہاں بھی مشورہ کیا ہے کہ مدست مدینہ آن لائن کے کاری صاحب کے ذریعے آپ کو آپ ہی کے ملک کے اندر مدست مدینہ بالیگان کا کورس کرواتے ہیں آپ کو وہیں ہم قرآن پر درست کروانے کوشش کرتے ہیں آپ ٹیسٹیں دیجئے ہمارے کاری صاحب آپ کو پاس کر دیں اب مدست مدینہ بالیگان پرانا شروع کر دیں یہ کمپیٹر کے ذریعے بہت سارے کام ہو رہے ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے کہ وہ نیٹو کمپیٹر جس کے ذریعے بہت تباہیاں پھیل رہی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے ذریعے بھی خوخو سنتوں کے خدمت انجام دے رہی ہے تو اگر آپ اس طرح کیبین سپونسر کرنا چاہتے ہیں یہ جو بنیوی ہوتی ہیں شیشے کی کمپیٹر بھی ہوتا ہے کیبین ہوتی اسلام بھائی ہوتے پڑھاتے ہیں ان کے اجارے وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو انہوں کو ایوریج کے طور پر پچاس ہزار روپیہ رکھا ہے کہ اگر آپ کر دے تو یہ الحمدللہ ہماری کیبین بن جاتی ہے